مس دلی اور رنر اپ رہ چکی رنر اپ مس انڈیا دیوہ پلوی نے رویوار کو گول گھر اسیت منگلن ٹاور میں تاج یونیورسل انڈسٹریز انڈیا لیمیٹیٹ افیتہ کاٹ کر بھاوی ادھ گھاٹن کیا تاج یونیورسل انڈسٹریز انڈیا کے ایم ڈی نے بتایا کہ ریڈ رائل چائے انیس سو بانوے میں پہلی بار بازار میں آئی مہانگر میں چوبیس زلوں کا ایک آفیس مہانگر میں بنایا گیا ہے اس سمند میں گورک پونی سماتاتا سے بات کرتے ہوئے تنیور احمد خان اور مس دلی پلوی نے کہا ریڈ رائل چائے جو ہے نائنٹی ٹو میں آلیڈی فارم میں آئی اس کے بعد آسام اور نورٹھ اسٹ میں ابھی چل لہی ہے یو پی کے اندر ابھی چوبیس جلے کا ایک آفیس ڈالا گیا ہے گورک پر میں جو برکاتی اپارٹمنٹ بننا یہ ایک آؤٹلیٹ ہے جہاں میرے سٹور جہاں میرے ڈسٹریبوٹر نہیں ہے وہاں اسٹور ہم ڈال لیں ویسے ڈسٹریبوٹر ابھی مہراج گنج سندکبین نگر اور کشین اگر ان سب جگہوں پہ بات ہو چکی ہے نیر بہت ایک مہنے کے اندر آپ کو یہ پورے جو پروانچل ہے کور ہو جائے گا رینج تو دو چیزیں ہیں ہم اگر رینج میں کمپرمائز کرتے ہیں تو کوالٹی ریڈیوز ہوتی ہے لیکن ہم نے کیا کیا کہ ریٹ بھی ایسا رکھا کہ انیسے ریٹ جو مارکٹ میں چلا رہے ہیں ان کے ریٹوں کو دیکھا جائے تو ریٹ ان سے بھی کم بھی ہے اور کوالٹی ان سے بہتر ہے نہیں ایمازون سے ہوا ہے لیکن ابھی ہم اس کو مارچ میں نکال لیں جب آئی نویڈا کی فیکٹری مارچ میں ڈیپلیپ ہو رہی اس کے بعد ہم آ جائیں گے آن لائن میں ریڈ رویل چائے آج گھٹن کر کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جیسے اور بھی مارکٹ میں چائے پتی ہے چائے ہے ویسے ہی یہ بھی آپ لوگ لیجیے اور ٹرائی کیجئے اور مجھے پتا ہے کہ اور سے بھی بہتر ہوگا بس لوگوں کا پیار تھا سپورٹ تھا اور میرا محنت تھا تو میں گئی تھی کمپٹیشن اور جیت کر آئے تھی اور میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے فینس ہیں جتنے بھی بڑے ہیں سپورٹ بنا رہے پیار بنا رہے تاکہ انٹرنیشنل لیول تک پہنچ کر اپنے انڈیا اور ورلڈ کا نام روشن کروں تاکہ انٹرنیشن